ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں یعنی کی چوبی دسمبر کو آپ کا یوپیٹر پلسی جونر ایسسٹینڈ کا ایکزام ہے تو اسی کے بارے میں میں آپ کو ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی امپوٹینٹ ہے اور دوستو آپ لوگ کے لیے ایک سوال ہے اگر آپ اس سوال سے سہمت ہے تو کمنٹ ووکس میں ہاں اور نامیں جواب دیجئے گا آنے والی ریلوے انٹی پی سی کی پرکچھ جس کی تیاری میں چوبی دسمبر کے بعد کرواؤں گا سمجھ زیادہ ہے کیونکہ ابھی مارچ میں ہے ایکزام آپ انہیں کی سمباب نہ آئے تو اگر آپ چاہتے ہوں اتحاس جوگرافی اور سمیدھان کیونکہ کرنٹ افیرز ہمارے چینل پر پہلے سے ہی چل رہی ہے اگر آپ ان ساری ویڈیوز کو ہمارے چینل پر چاہتے ہیں بلکل ڈیٹیل کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ اور ساتھ میں ان ٹاپکوں کا ٹیسٹ بھی چاہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں جرور سے بتائیے گا پہلا کوشن ہے آپ کا کہ ہندی دیوز کم منایا جاتا ہے اگر ہم بات کریں دوستو ہندی دیوز کی تو ہندی دیوز منایا جاتا ہے چودہ ستمبر کو پھرتے ایک ورس ہم چودہ ستمبر کو ہندی دیوز کے روپ میں مناتے ہیں تیسرا اپسنس آپ کا کریکٹ ہے آدنیک بھارتیہ واسا عبدی کا بکاس کس اپورنس سے ہوا ہے تو کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا آدنیک بھارتیہ واسا عبدی کا جو بکاس ہے وہ اردو ماغدی اپورنس سے ہوا ہے دوسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اوسو مینجن کے بارے میں میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بولا تھا جتنے پرکار کے سا ہوتے ہیں ہندی وڑوانا میں سا سلجم بالا سا سٹکون بالا سا سپیرے والا یہ سارے ہی اوسو وینجن کہلاتے ہیں اور ایک ہا بھی اوسو وینجن کا ادھاران ہے تو دوسرا آپسن سا آپ کا بالکل کریکٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وڑو مالا کی ویڈیو دیکھ لو لاکھوں اسٹوڈینٹ نے دیکھی ہوئی ہے نیشٹ کوسن سے آپ کا نکس پٹ کا سندی وکشت کیا ہوگا نکس پٹ کا سندی وکشت ہوگا آپ کا نی پلس کا پٹ اس میں وزرگ سندی ہوگی کیونکہ وزرگ لگیا اس لیے ٹیسرا آپسن سا آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا بچوں اللہس میں کون سی سندی ہے اللہس میں ہم سے سندی پھوچی ہے تو پہلے تو اللہس کا سندی وکشت کرو تو اللہس کا سندی وکشت ہوگا ات پلس لہس ٹھیک ہے ات پلس لہس یہ ہوگئے آپ کا اللہس ٹھیک ہے اب یہاں پر تا اور آدھا دا مل کر کے لا لائیں گے کیا لائیں گے لا تو یہاں پر اس کس سندھی کا اداران ہے یہ وینجن سندھی کا اداران ہے دوسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس اسود ورتنی والے سبد کا چین کیجئے جو ورڈ کی غلط سپیلنگ ہے اس کو آپ کو بتانا ہے اسود جو لکھا ہوا ہے انتاکچھری جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے صحیح بھی میں آپ کو بتا دی رہا ہوں کہ صحیح انتاکچھری آپ کس پرکار لکھیں گے اس میں آدھا نہ آدھا تا دونوں آتے ہیں آدھے ہی تو اس پرکار سے لکھا جائے گا بالکل صحیح انتاکچھری سمجھ گئے نا نیکشٹ کوسنس سود ورتنی بتائیے چار آپسنس آپ کو سامنے اور بتائیے نوپر جو ہے وہ ایک سود ورتنی ہے یعنی کہ اس کوسنس کا چوتھا آپسنس کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس کے ہر س ویساد وسمیں گھرڑا آدھی بھاو کو ویقت کرنے کے لیے کس برامچن کا پریوک کیا جاتا ہے تو کس برامچن کا پریوک کرتے ہیں ان سبھی بھاو کو ویقت کرنے کے لیے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا وسمیں وودک کونسے وسمیں وودک برامچن کا پریوک کرتے ہیں نیکشٹ کوسن دوستو آپ کے سامنے وسمیں وودک دنڈا ونڈی آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے جس سبد سے کسی ایک ویقتی یا وستو کا وود ہوتا ہے تو اس سبد کو کیا کہتے ہیں یا اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس سبد کو ہم ویقتی واشک سنگیہ کہتے ہیں دودھ میں کونسی سنگیہ ہے تو جلدی سے بتا دیجئے تو دودھ میں کونسی سنگیہ ہوگی درو واشک سنگیہ پہلا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے کونسا آپسنس پہلا آپسنس جو سبد ویسیشن کی ویسیشتہ بتاتے ہیں اس سبد کو کیا کہتے ہیں تو ان سبد کو ہم پرا ویسیشن کہتے ہیں جو سبد ویسیشن کی بھی ویسیشتہ بتاتے ہیں ان کو ہم پرا ویسیشن کہتے ہیں اور جو سبد ویسیشن کی ویسیشتہ بتاتے ہیں پرا ویسیشن کہتے ہیں پرلنگ سبد کو چنیے پرلنگ سبد کو چننا ہے تو پرلنگ سبد آپ کا پرویز جو ہے وہ ایک پرلنگ سبد ہے کرت پرتے کا پریوگ کیا جاتا ہے کرت پرتے کا پریوگ کہاں کیا جاتا ہے تو کرت پرتے کا پریوگ کریا میں کیا جاتا ہے کہاں پر کریا میں یعنی اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں نیکشٹ کوسنس نے م Rogue کے تمام میں سے کس سبد میں استری پرتے ان کا پریوگ نہیں ہوا دیورانی دھووین باغین یا تیلن اس تھی پرتر ہے یعنی کہ اس تھی لیں گے یہ سابی کے سابی اور ایسا کونسا سبدا جس میں ان پرتر کا پریغہ نہیں ہوا ہے ایگزامنر کو گھما کر کے پوچھا ہے دیورانی یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے یہاں پر ان پرتر کا نہیں جبکہ آنی پرتر کا پریغہ ہوا ہے کونسی آنی سمپردان کارک کا بیوقتی چن کیا ہے تو اگر آپ کو پتا ہوگا تو آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں سمپردان کارک کا بیوقتی چن ہے کو یا کے لیے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے آپ کس پرکار کا سربنام ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک نجواجک سربنام ہیں پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملکت میں سے کونسی پرینکار تک کریا ہے تو کونسی کریا ہے پرینکار تک ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا لکھوانا یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے وہے گھر پہنچ گیا آپ واقع میں کس پرکار کی کریا کا پریوگ ہوگا ہے تو واقع میں سہکت کریا کا پریوگ ہوگا ہے چوتھا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے جو کریا دو یا دو سے ادھک وستوں کی میل سے بنتی ہو اسے سہکت کریا کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو گائے کا بہو بچن کیا ہے تو گائے کا گھو بچن ہوگا گائے یعنی کہ پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے پستک پڑی جاتی ہے ان واقع میں کس واج کا پریوگ ہوا ہے تو ان واقع میں کرم واج کا پریوگ ہوا ہے دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملکت میں سے کونسا سبد ترکی واسا کا نہیں ہے کونسا سبد پیغمبر سبد جو ہے یہ ایک ترکی واسا کا سبد نہیں ہے یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے اس نے مراری کو مارا تھا اس واقع میں بودھ کال کا کون سا پرکار ہے تو اس نے مراری کو مارا تھا اس واقع میں پون بودھ کال ہے یعنی کہ اس کوسنس کا چوتھا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے کون سا اپسنس چوتھا اپسنس کچھ کس پرکار کا پریمار باشک کے لیے وصیصن ہے کچھ تو کچھ جو ہے یہ نیونتہ بودھک کس پرکار کا نیونتہ بودھک پریمار باشک کے لیے وصیصن ہے اے اور اے کا اچھارن اسطحن کونسا ہے تو ان کا اچھارن اسطحن ہے اے کا اچھارن اسطحن ہے کنٹ جبکہ اے کا اچھارن اسطحن ہے تعلو یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس کریکٹ ہے بھرپیٹ میں کونسا سماس ہے تو آرام سے بتا سکتے ہیں کہ بھرپیٹ میں اب یہی واہو سماس ہے پہلا اپسنس کریکٹ ہے جھوٹ مت بولو اس باقے میں مت کونسا نپات ہے تو یہاں پر نسید بودھک نپات ہے چوتھا اپسنس کریکٹ ہے اسطری لنگ سبد کا چین کیجئے کونسا سبد اسطری لنگ ہے جاتی جو ہے وہ ایک اسطری لنگ سبد ہے تیسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملکت میں سے تتسم سبد کا چین کیجئے ہم کو بتانا ہے کہ ان میں سے کونسا تتسم سبد ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا نی کرشٹ جو ہے وہ ایک تتسم سبد ہے دوسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے ان میں ایک کس پرکار کا سبد ہے ان میں ایک تو ان میں ایک جو ہے وہ ایک تدباؤ سبد ہے کیسا سبد ہے تدباؤ سبد ہے ان میں ایک تیسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملکت میں سے کس سبد میں اپ اپسرگ نہیں لگا ہے اپاسنا اپون اتھان یا اپدیس نملکت میں سے کس سبد میں اپ اپسرگ نہیں لگا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اتھان یہاں پر اپ اپسرگ نہیں لگا ہے پہلا اپسنس کریکٹ ہے نملکت میں سے کونسا سرپ کا پریاباچین نہیں ہے سرپ کا پریافاچی نہیں ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہرنیں جے ایک سرپ کا پریافاچی نہیں ہے نمکت میں سے کون سا سبد بسیشن نہیں ہے کون سا سبد بسیشن نہیں ہے اردھ جو ہے وہ ایک بسیشن نہیں ہے چوتھا options آپ کا بلکل correct ہے واجش اسپتی کس سماس کا سمست پد ہے واجش اسپتی کس سماس کا سمست پد ہے تو صحیح آنسر ہے آپ کا دوسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے وہی منوس ہے جو منوس کے لیے مرے اس پنگتی میں کونسا لنکار ہے تو اس پنگتی میں لاتانو پراز ہے دوسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے کونسا لنکار ہے لاتانو پراز نملکت میں سے کونسا اکچھا باچک واقع ہے ایسا واقع جس میں اکچھا ویقت ہو رہی ہو تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا تم اپنے کار میں سفل رہو چوہتہ آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے تو دوستو یہ تھے آج میں 35 ہی کوسنس کروا رہا ہوں کیونکہ واقعی کے کوسنس جو ہیں وہ میں کل کروا ہوں گا ٹھیک ہے آپ لوگ کا جو آؤٹپوٹ ہے وہ اچھا نہیں آ رہا ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو اس میں میں نے دیکھایا آپ لوگ ویڈیو سیر نہیں کر رہے ہو پھر بھی میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو نہیں روکوں گا اگزام تک اور میں آج کی اس ویڈیو میں ایک کوسنس آپ سے پوچھ رہا ہوں اسودواق کا چین کیجئے چار آپسنس آپ کے سامنے ہیں ہم تو اوست جائیں گے تھوڑی دیر بعد بے واپس لوٹ آئے کرپیا آپ ہی یہ ہے بتائیں یہ ہے کہنا آپ کی گلتی ہے ان چاروں واقعوں میں سے کون سا اسودواق ہے آپ لوگ صحیح آنسر کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مر ہو جانا اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت